اکبر اور بربل کی کہانی جورو کا گلام ایک بار کی بات ہے راجہ اکبر و بربل دربار میں بیٹھے ہوئے کچھ اہم مسئلوں پر چرچہ کر رہے تھے تب ہی بربل نے اکبر سے کہا مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر پرش جورو کے گلام ہوتے ہیں اور اپنی پتنیوں سے ڈر کر رہتے ہیں بربل کی یہ بات راجہ کو بلکل بھی پسند نہ آئی انہوں نے اس بات کا ویرود کیا اس پر بربل بھی اپنی بات منوانے پر اڑ گئے انہوں نے راجہ سے کہا کہ وہ اپنی بات کو صدھ کر سکتے ہیں مگر اس کے لئے راجہ کو پرجہ کے بیچ ایک آدیش جاری کروانا ہوگا وہ آدیش یہ ہے کہ جس پرش کے اپنی پتنی سے ڈرنے کی بات سامنے آئے گی اسے دربار میں ایک مرگی جمع کرانی ہوگی راجہ بربل کی اس بات پر تیار ہو گئے اگلے ہی دن پرجہ کے بیچ آدیش کرایا گیا کہ اگر یہ بات صدھ ہو جاتی ہے کہ کوئی پرش اپنی پتنی سے ڈرتا ہے تو اسے دربار میں آ کر بربل کے پاس ایک مرگی جمع کروانی ہوگی پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے بربل کے پاس دھیرو مرگیاں اکھٹا ہو گئی اور سینگرنوں مرگیاں اور سیکڑوں مرگیاں محل کے بگیچے میں گھومنے لگی آپ بربل راجہ کے پاس پہنچے اور بولے مہاراج محل میں اتنی مرگیاں اکھٹا ہو گئی ہے کہ آپ ایک مرگی کھانا کھول سکتے ہیں اس لیے اب آپ اس آدیش کو واپس لے سکتے ہیں مگر مہاراج نے اس بات کو گم بھیڑتا سے نہیں لیا اور محل میں مرگیوں کی سنخے دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ بڑھنے لگی اتنی ادھک مرگیاں محل میں جمع ہو جانے کے بعد بھی جب راجہ اکبر بربل کی بات سے سہمت نہیں ہوئے تو بربل نے اپنی بات صد کرنے کے لیے ایک نیا اپائے نکالا ایک دن بربل راجہ کے پاس گئے اور بولے مہاراج میں نے سنا ہے کہ پڑوس کے راجے میں ایک بہت ہی خوبصورت راج کماری رہتی ہے اگر آپ چاہے تو کیا میں آپ کا رشتہ وہاں پکا کر آؤں یہ سنتے ہی راجہ چوک اٹھے اور بولے بربل تم یہ کیسی بات کر رہے ہو محل میں پہلے سے ہی دو مہارانیاں موجود ہیں اگر انہیں اس بات کی بھنک بھی لگی تو میری خیر نہیں ہوگی یہ سن کر بربل نے تپاک سے جواب دیا چلیے مہاراج پھر تو آپ بھی میرے پاس دو مرگیاں جمع کراہی دیجئے راجہ بربل کا ایسا جواب سن کر شرما گئے اور انہوں نے اپنا آدیش اسی وقت واپس لے لیا کہانی سے سیکھ اکبر بربل کی اس کہانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ باتوں کی چطرائی سے ہم کسی بھی بات کو منوا سکتے ہیں ضرورت ہے تو بس بربل کی طرح چطرائی سے اپنا پکش رکھنے کی موسیقی